بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح انسان کبوں سے ناراض ہے اسی طرح کبے بھی انسانوں سے نالا رہتے ہیں بل بل ہر جگہ پائی جاتی ہے سوائے اس جگہ کے جہاں اسے ہونا چاہیے اگر آپ نے بل بل دیکھی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے بل بل کو رونے یہ علامت سمجھ جاتا ہے لیکن یہ ایک افواہ ہے بل بل جسامت میں بہت چھوٹی ہوتی ہے بل بل بہت اچھا گاتی ہے کیونکہ یہ موسیقات کی طرح پہارے نہیں کرتی جیسے لوگ گرمیوں میں پہار پر چلے جاتے ہیں اسی طرح پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں ہمارے عدد کو دیکھتے ہوئے بل بل کو اس طرح کا روپ نہیں کرنا چاہیے سب ایسے کالی ہوتی ہیں بیعث کا وجود انسان کے لیے بائیسے موسیقات ہوتا ہے بیعث کا ہمسر جانبار بگائے ہیں جو ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں لیکن بیعث وہ صرف ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں بیعث کا بچہ اپنے خامدان پر چاہتا ہے بیعث ہمارے بغیر رہ سکتی ہے لیکن ہم بیعث کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں دور سے پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بیعث آ رہی ہے یا جا رہی ہے بیعث اگر برزش کرتی اور وضا کا خیال رکھتی تو پتلی ہو سکتی تھی جس طرح ہمارے کچھ لوگ وضا کا خیال نہیں رکھتے بیعث برکل نہیں سوچتی اس کی ہوئے انسان سے زیادہ کچھ نصیب ہے کہ اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی بیعث موسیقی سے بھی دلچسپی نہیں رکھتے بیعث کے آگے بیع بجانا فضول ہے اللہ تانشمت ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی رہتا ہے پرانے بادشاہوں نے بھی اکثر اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی بیس قسمیں ہیں لیکن مصنع کے قیال میں پانچ چھے قسمیں کافی ہیں ایک اللہ کو دیکھنا تمام قسم کے اللہوں کو دیکھنے کے برابر ہے عام اللہ کو بھون کہا جاتا ہے اس سے بڑے چوگت کہتے ہیں چوگت سے بڑا اللہ آئے تک تریافت نہیں ہوا ہے اللہ دن کو سوتا ہے اور رات بھر کو جاگتا ہے باکہ ان کی پرندوں میں اللہ کا درجہ بھوک سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ خاموش رہتا ہے مال اللہ بچوں کی دیکھوار کرتی ہے اللہ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیہ سے کوئی دلچسپی نہیں اچھے اللہ جنگلوں میں رہتی ہیں یاد رہ کے انہوں نے اللہ بننے کی ادجا نہیں دھوتی بلیوں کی قسمیں گننے والوں کی بھی قسمیں ہیں بلی پالنے والوں کو بہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں چاہتی ہے بلی ایک سال میں صدائی جا سکتی ہے دوسرے پالتو چانور دودھ دیتے ہیں جبکہ بلی دودھ پی جاتی ہے بلی آپس میں لڑنے کے لیے ناکھون استعمال کرتی ہیں بلی اور پتے کی رکابت زمانے بھر میں مشہور ہے چند بلیاں گھر کے سارے چونوں کو ختم ہوتیتی ہیں مگر خود گھر میں رہ جاتے ہیں ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود انسان اور بلی آپس میں عجربی ہوتے ہیں یہ تھا عزیز طلبہ اس سبق کا خلاسہ تو اس میں ہم نے وہ خاص خاص باتیں بیان کی ہیں جو اس سبق کے نکتہ نظر سے عیم ہوتی ہیں خلاسہ ہمیشہ ایسی لکھا جاتا ہے کہ خاص خاص باتیں ہم بیان کرتے ہیں جس طرح آپ ایک خوانی پڑھتے ہیں اور اپنے دوست کو اپنے الفاظ بھی سنا دیتے ہیں ویسا کہ ویسا نہیں سناتے اور نہیں سنایا جا سکتا ہے اسی طرح سبق کو آپ ایک نپا پڑھ لیں اور اس کے پاس جو باتیں یاد رہتی ہیں وہ آپ اپنی خلاسے میں لکھ سکتے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہمارے پاس ٹاپک ہے درستی فکرات جو کے نوٹس میں ہیں 137 سفر پر وہ ہم آپ کو حل شدہ درستی فکرات کی تصویر آپ کو سینٹ کر دیں گے اب میں اس وقت آپ کو غلط فکرات میں پڑھ کے سناوں گا اور درست فکرات بھی ان کے درستگی بھی کنے سب سے پہلے ہے آپ کی مزاج کیسی ہے اس کا درست فکرات برے گا آپ کا مزاج کیسا ہے میں نے خواب دیکھی میں نے خواب دیکھا اتنی خواب جتنی بھوک ہو اتنا خواب جتنی بھوک ہو اس کا اردو اچھا ہے اس کی اردو اچھی ہے یہ نہیں بہت کھٹی ہے یہ نہیں بہت کھٹا ہے میں نے اس کی انتظار کی میں نے اس کا انتظار کیا اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سب نڑکیاں گھر چلی گئی ہیں سب نڑکیاں گھر چلی گئی ہیں یہاں پر گاف اور حمزہ اور چھوٹی یہ جو ہے وہ صحیح ہوگا گاف حمزہ چھوٹی ہے اور نوم بھنا والا جو ہے وہ غلط ہے تو گئی جو ہے وہ گاف حمزہ اور چھوٹی ہے سنگیتا میری قلم اچھی ہے میرا قلم اچھا ہے اس کی مرز بڑھ گئی ہے اس کا مرز بڑھ گیا ہے میری گین زیادہ اچھا ہے میرا گین زیادہ اچھا ہے مکان کا چھت نیا ہے مکان کی چھت نئی ہے میں نے اخوار پڑی میں نے اخوار پڑا بارے سے کچڑ ہو گیا ہے بارے سے کچڑ ہو گئی ہے وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا وہ گہری سوچ میں پڑ گیا مالی نے ہرہ ہرہ گھاس لگائی مالی نے ہری ہری گھاس لگائی جماعت میں اس کی توتی بول رہی ہے جماعت میں اس کا توتی بول رہا ہے کرکٹ اچھی کھیل ہے کرکٹ اچھا کھیل ہے زد کرنی اچھی نہیں زد کرنا اچھا نہیں یہ لڑکی اچھی گاتی ہے یہ لڑکی اچھا گاتی ہے وہ بیرگاڑی کس کا ہے وہ بیرگاڑی کس کی ہے کشمیر موسم گرمہ کا جنات ہے کشمیر موسم گرمہ کی جنات ہے عورت یہ سن کر حقی وقی رہ گئی عورت یہ سن کر حق کا وقہ رہ گئی اس کی ہوش ٹکانے نہیں ہیں اس کے ہوش ٹکانے نہیں ہیں کراچی یہاں سے کتنا دور ہے کراچی یہاں سے کتنی دور ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالی جب سے اس نے ہوش سنبھالا آپ کیوں انکساری سے کام لے رہے ہیں آپ کیوں انکسار سے کام لے رہے ہیں کوا اور چین اڑ گیا نیکی کا راہ افتیار کرو برکوداری سارا آ گئی سارا جو ہے وہی یہاں پر ایک لڑکی کا نام ہے میں نے اس کو تار دیا کل مجھے تقریر کرنی ہے کل مجھے تقریر کرنا ہے مجھے تو سمجھی نہیں آتی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا صوبیہ اور عائشہ واپس چلی گئی صوبیہ اور عائشہ واپس چلی گئی اس کا سانس کھولا ہوا ہے اس کی سانس کھولی ہوئی یہ راہ دریاں کی طرف جاتا ہے یہ راہ دریاں کی طرف جاتی ہے میلے میں کئی مرد اور عورتیں آئے میرے میں کئی مرد اور عورتیں آئیں میں نے بتایا تھا کہ میرے جیب کٹ گیا میں نے بتایا تھا کہ میری جیب کٹ گئی یہ تھے پیٹے ہمارے پاس دلکتیہ فکرات آپ نے گھر کیا ہوگا میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے اس میں ہمارے پاس ملکر اور مونس کی جو گفتیاں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر صحیح کی ہے بالوقات ملکر الفاظ ہوتے ہیں ہم اس کو مونس لکھ جاتے ہیں اور مونس الفاظ ہوتے ہیں تو ہم اس کو ملکر ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان لکھنا ہے اور آج کا یہ لیکچر نہیں پر ختم ہوتا رہے عزیز طلبہ میں نے آپ کو اُن سفر میں ملکر سکول کی پرندے اور دوسرے جانے اس کا خلاصہ لکھرے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کا خلاصہ پڑھ کے بھی آپ کو سنایا ہے پھر لوٹس میں فکرات تھے سفرہ برہ 137 پر میں نے وہ آپ کے سامنے غلط فکریں بھی پڑھے اور درست فکر بھی پڑھے جن میں مزکر اور مونس الفاظ کی اور بارید اور جمع الفاظ کی ہوتی ہیں بھی تو میں نے آپ کو فکرات پڑھ کر سنائے درست بھی اور بلد بھی عزیز طلبہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوں شکریہ